بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ اس میں دیکھ لیں چاہے آپ تاہیات ناہلی کے حوالے سے اس وقت جو ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس کا جو فائدہ پہنچنا ہے وہ برائے راست سابق وزیراعظم اور مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کو پہنچنے والا ہے تاہیات ناہلی ختم کرنے کا معاملہ ہو بلے کی واپسی ہو وہ پشاور ہائی کورٹ میں رہا اور اسی طرح تمام معاملہ جو ہے اور ایک اور اہم بات کے نہب جو ہے پانچ سال کی ناہلی کے خلاف دس سالہ ناہلی کروانے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا فوری طور پر ریلیف نہیں مل سکا لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تمام اہم معاملات جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں اور وہاں پر جو صورت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی تاہیات ناہلی ختم ہونے والی ہے اس وقت ہم جب ججوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پروفیشنل اور سب سے زیادہ قانونی نکات اٹھانے والے جسٹس ہنسور علی شاہ نے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہر سزا کی مدت ہے تو ناہلی تاہیات کس طرح ہو سکتی ہے چیف جسٹس جب اہلیت کی بات کر رہے تھے اور خاص طور پر زیاء اللہ کے دور میں جو اس میں اہلیت ایڈ کی گئی تھی شامل کی گئی تھی اس کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑنے کی جو اہلیت یہاں پر بیان کی گئی ہے اگر قائد عظم بھی ہوتے تو وہ بھی اس میں ناہل ہو جاتے مجھے نہیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیا ہوگا لیکن جو ہمیں عدالت کا موٹ نظر آ رہے ہیں جو ہمیں اس وقت دلائل نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ تاہیات ناہلی کا کوئی کنسپٹ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک سوال اور بھی کیا جا رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ اس موقع پر خاص طور پر اس موقع پر پانچ سالہ ناہلی کو دیس سال کروانے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کیوں گیا ہے جب میانواز شریف کی ناہلی کے حوالے سے اور تاہیات ناہلی کے حوالے سے ایک کیس موجود ہے اور کیا اس کا اطلاق میانواز شریف پر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم آرز کے کیس کو دیکھ رہے تھے تو اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں لیکن اس سے بھی بڑی بات ان کی جو ابزرویشن نظر آئی وہ چھٹیوں پر گے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹس کس قسم کے فیصلے کر رہی ہیں یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ڈائریکشن سٹ کر دی ہے کہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو فیصلے ہونے چاہیے اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے گا یہ ایک لمبی سماعت تھی لیکن سوالات اب بہت سارے ہیں سوالات کیا ہیں کہ کیا نواز شریف کی تاہیات نہ ہیلی ختم ہونے والی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اب تمام تر امیدیں جو ہے عدلیہ سے ہی وابستہ ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی کچھ گھنڈے ایسے استعمال ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں اب بھی انتخابات کا التواہ ہو سکتا ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ بلہ پی ٹی اے کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا کیونکہ جو دلائل دیئے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ان میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سارا معاملہ کیا گیا اس میں الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں گیا اور بغیر سنیں یہ معاملہ جو ہے اور ایک انٹیرم ریلیف جو ہے وہ انٹیرم ریلیف وہ بلہ دے دیا جا گیا جو کہ حتمی فیصلہ ہونا تھا اس کے بعد حتمی فیصلہ کیا ہوگا یعنی کہ آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا اس قسم کے دلائل ظاہر مضبوط نظر آتے تھے بلہ رہے گا پاس نہیں رہے گا نواز شریف کی تاہییات نائلی ختم ہوگی یا نہیں ختم ہوگی اس کے ساتھ باقی تمام سوال انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو پینلس موجود ہے جو شرکہ موجود ہیں باہر قانون بھی ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنی جماعتوں کو مختلف پاکستان طریقہ انصاف کو پیپس پارٹی کو مسلم لیگ نون کو جو اس وقت بڑھ چڑھ کے میدان میں موجود ہے اس کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں بہت ہی مشکور ہوں ندیم خان شہرمانی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے آپ کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے انصاف لائرز فورم سے ہے بہت بہت شکریہ اندیم صاحب وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں چوہدری ظلفکار کا آپ کا تعلق مسلم لیگ نون لائرز فورم سے ہے آپ بھی یہاں پر سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خورم بھٹی ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پاکستان پیپلس پارٹی سے پیپلس لائرز فورم سے آپ کا تعلق ہے سب سے پہلے میں شروانی صاحب کیا ہونے والا ہے آج لگا کے پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے آ رہا ہے مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مضامت کرتا ہوں جو ایک ریاستی دہشل کر دی جاری ہے اور یہ جو الیکشن کا محول ہے وہ بلکل بن نہیں پا رہا ہے اس پر ایک ہی جو پارٹی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے نہیں مل رہا بلکل بھی نہیں مل رہا اور میں خود ایک ہلکہ سے میرے بھی جو ہے نا وہ کاغذات وغیرہ چھینے گئے ہیں اس کے علاوہ چلے میں تو ساتھ میں جو ہے بار میں بھی ہے ہماری جو ہے نا میمبرشپ ہے اور بھی عام لوگ کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے نجم صاحب جو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آپ کا جو کویسچن تھا اس کا کہ یہ جو اب سٹیج لگا ہے سپریم کورٹ کے پاس اس میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو کیس لگا ہے وہ سٹیج ہے میں تو سٹیج کہوں کیس لگا ہے چلے کیس کریں لیکن اس میں جو ہے وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سوپر لڈلے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اگر مجھے ایک بتائیں کہ جب جو یہ ہمارے چیف جسٹر صاحب ہیں پہلے یہ پیشلی جو پارلیمنٹ جو ایک پارلیمنٹ ایک ٹولہ مسالت کیا ہویا تھا یہ ادھر بھی جا کے انہوں نے خطاب کیا تھا اور ان کی پارشیلٹی وہیں سے شو ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ جو اور بھی کیسز ہیں سپریم کورٹ میں جو سننے کے لیے پڑے ہیں لاکھوں کیسز ہیں ان پہ تو توجہوں نہیں دی جا رہی اور اسی پہ توجہوں دی جا رہی ہے وہ آئیں چیف جسٹر صاحب آتے ہی جو ہیں انہوں نے یہ سٹیس جا لی اور کرسیاں لگا کے کہہ رہے ہیں جی لائیو کورٹ لائیو کورٹ دی رہی ہے تو وہ جو بلوچستان کی بچی ہے اس پہ بھی دیں اور کتنے کیسز ہمارے ہمارے کتنے لوگوں نے کھائے جا رہے ہیں بلوچستان کی گمشتہ دیکھیں اس کی بقاعدہ طور پر سمات ہوئی ہے اور چیف جسٹس نے ہی اس کی سماعت کی ہے میرے خیال ہے وہ جو وہاں پہ شاید آپ اس سے بھی نراز ہیں کیونکہ اتضاد سمیت باقی لوگوں کی چاہیے ہوگی اس کے اندر شیر مزاری کی ہوگی میرے خیال ہے آپ اس پر بھی نراز ہیں اس میں میں کہ سمجھ رہا ہوں کہ اور بھی ایشیوز ہیں اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے نہیں اب بار بار کہہ رہے انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن جو ہے ملت بھی کروانا چاہا رہے ہیں مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوپر لادلے کو آپ جو ہے نا وہ سارا فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جو ہی جو ہے ساری سیٹس نہیں وہ لے کے جاتے ہیں شیروانی صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ نے اس سے پہلے آروز کا این الیکشن شیڈول والے دن آپ نے آروز کے خلاف فیصلہ لے لیا اور وہ فیصلہ لینے کے بعد اس کے بعد تو انتخابات ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر چیف جسٹس یہ خدشات ظاہر کرتے ہیں تو کیا خلط ظاہر کرتے ہیں نہیں اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی جو ہے جو پاکستان کی سب سے پاپلور پارٹی ہے اس سے آپ جو ہیں سازشیں کر کے ان کا نشان ہمارا جو شیننا چاہ رہے ہیں مجھے ایکشن ٹھیک کروا لے تھے اس میں میں خود موجود تھا میں خود ووٹر میمبر ہوں میرے پاس لسٹ موجود ہے اس کی میں خود جو ووٹر ہے لاہور بارڈی سے میں خود ووٹر تھا میں خود جا کے شہروانی صاحب مجھے افسر کی بتائیں میرے پاس یہ موجود ہے وہ عام بندہ چیخ رہا تھا بھائی الیکشن ہونے کہاں پہ ہیں وہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو نجم صاحب میں خود جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آئے وہاں پہ جو ہے پراپر جو ہے وہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئے پورا میڈیا وہاں پہ موجود تھا وہاں پہ وہاں پہ مخالف پینل کوئی موجود نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں جب آنا پوز ہونے کسی نے تو وہاں پہ لوگ ہونے اچھا یہ جو تو پھر الیکشن نہ کہے نا سیلیکشن کے ہیں جن کے لیے شہروانی بھائی پھر اس کو سیلیکشن کہہ دینا جن کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کن کے لیے انہوں نے کون سیلیکشن کر رہا ہے یہ آنکھیں بند گر کے بیٹھے ہیں میں کنفیوز لیگ کی بات کر رہا ہوں وہی زلفکار صاحب ادھر سے یہ نا کنفیوز لیگ جو ہے اسی جا رہے ہیں اس میں کنفیوز لیگ میں اس کے کہوں گا کیونکہ کنفیوز لیگ میں بیانیاں نہیں مل رہا ابھی تک کہ ہم کبھی کچھ ڈونڈ رہے ہیں اور یہ جو تارہ اور ستارہ جو دو بھائی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے اس کو آگے لے کے چلنے تو میں سمجھ رہا ہوں لندر کا اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں ادھر جمہوریت لے کے آئے جو ایک جمہوری پارٹی ہے تارہ اور ستارہ کون ہے تارہ اور ستارہ تارہ کس نے کہا تھا کہ میں آنکھوں کا تارہ ہوں تو تارہ اور ستارہ اچھا 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 امینوہ شریف اور شباہ شریف کی بات کر رہے ہیں وہ جو ہے اب ان کو جو ہی جو ہے ایک بات ہوتی ہے وہ باہر آ جاتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کس کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے جو بھی کوئی لندن کی کمیٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس پر عمل درامت کروئے ہیں جو ہی اکورٹس کوئی کام کرنا شروع کرتی ہیں یہ پشاور ہائی کورڈ نے اچھا بڑا فیصلہ دیا کہ سب کو آپ لے کے عوام کی عدالت میں جائیں عوام جس کو منتخب کرے گی اس کی حکومت بن جائیں اب ان کو یہ بھی نہیں ہو رہا اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ کنفیوز لیگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید نشان ہٹ جانے سے ہمیں کوئی راستہ مل جائے گا اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کو کوئی راستہ نکالیں گے اور جا کے آپ کہیں گے یہ پرائیم جسٹر کی کرسی ہے آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں یہ پاکستان بدل چکا ہے یہ شعور کا پاکستان ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور اس میں جو ہے ٹو تھرڈ مجارٹی سے پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے الحمدلہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے چودری ذلفکار صاحب سپر لڑلا سپر لڑلا تارہ اور ستارہ کنفیوز لیگ ایسے بیانیے میں ٹھیک ہے ٹکا کے آپ کے بیانیے کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں سر ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے مقابلہ نہیں ہے ان سے کس سے مقابلہ ہے آپ کا ہمارا مقابلہ ہے اس ملک کی مہنگائی پی ٹی آئی سے مقابلہ نہیں ہے آپ کا نہیں یہ تو دیکھیں نے جی ایسی پارٹی ہے جو ایک انہوں نے ابھی ان پر کوئی مشکل وقت آیا نہیں سب تتر بتر ہو گئے یہ ایک ٹولہ اکھٹا ہوا تھا چند لانڈو لپاٹوں کا جو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اس رات کو کچھ کرتے تھے صبح کچھ کرتے تھے ان کے غلط اقدامات کی وجہ سے یہ ملک جو ہے پچھلے جو سفر کیا ہے اس نے چار سال ساڑھے تین سال یہ سیریس نہیں ہے اب دیکھیں نا یہ ٹاک شو میں سیریس نہیں ہیں بلکل کبھی کوئی نام لے رہے ہیں میں ان سے یہ باتیں نہیں کہوں گا یہ باتیں ہیں بچگانہ ہمارا صرف ہمارا صرف آپ پہلے ہی مہنگائی ناجم صاحب یہ بتائیں یہ سولہ مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے پوستو کہہ رہے اس کا مقابلہ کرنا ہے خود کہہ رہے انہوں نے کرنا ہے مقابلہ مہنگائی تو یہ لے کے آئے ہیں اور پہلا کیا تھا ان کا ایشیو پہلا ایشیو یہ تھا کہ ہم نے اپنے کیسز ختم کروانے ہیں اور کیسز ختم بھی ہوئی وہ انہوں نے کروانے ہیں پھر آگے جو ہے نا لندن پلان اس کے مطابق وہ باہر آ جاتے ہیں بیان دیتے ہیں جی یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے کامیاب ہوگی اپنے ایجنڈے میں کس پہ نہیں یہ تو آٹ فروری کو فیصلہ ہونا ہے نجم صاحب یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے وہ والا ٹائم نہیں ہے کہ یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے میں میں اب کیوں چکتے پھر ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ فروقہ بازے کے جلسہ ہوئے ہیں ان کا کیا مقابلہ کریں اب الیکشن میں آئے نا یہ الیکشن رہنے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا دو تحیہ اکسریہ سے انشاءاللہ جیت کے آئے گے ان کو پتہ چل جائے گا اس کو مارا ہے فروقہ بازے اصل الیکشن کوئی سوشل میڈیا بنی ہے اصل عوام پوچھتی ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے چار سال میں کیا سڑکے بنائی ہیں کیا آپ انسٹیوشنز دیئے ہیں کیا آپ نے ادارے بنائے ہیں کیا آپ نے سنجید کی دکھائی ہے آئیے ہمیں سے کیا آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں آپ نے جو کرپشن کی ہے مختلف اداروں کے نام پہ اور اپنا جو آپ نے توشہ خانے لوٹے ہیں عوام پوچھے گی آپ سے اچھا یہ میرے بھائی توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے نائن دی میں لڑی لی اور تو دودھر نیٹ میں جاگے وہ کلیر ہوئی جس کا کلیپ میرے پاس موجود ہے جس میں میڈم مریم صاحبہ فرما رہی ہے کہ یہ ہم نے کروائی ہے اور مجھے یاد نہیں آپ کے یہ جو نعرے آپ جب کسی کے لادلے آپ کو ایک موقع ملا تھا آپ نے اپنی بیوکوخی سے کام مدلی سے آپ نے موقع ضائع کر دیا آپ انتقام میں آگے بلکہ آپ نے قوم سے انتقام ہمارے قائد خان صاحب نے اس کا جو آپ کو پچھے اٹھایا مقابلہ کس سے ہوگا ہے ان کے تو ایٹی پرسنٹ کاغذ مسترد ہو چکے ہوئے ہیں ایٹی پرسنٹ ابھی پتہ نہیں اپلیٹ ٹیپنگل ہیں پھر ہائی کوٹ ہے کتنے بحال ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تو ایٹی پرسنٹ تو مسترد ہو گئے ہیں سر ہمارا ان کے مسترد کاغذ ہونے سے ہمارا کوئی تلق نہیں یہ ان کے دیکھیں قانون ہے ان کے پاس ان کے پاس آپ کے لوگ کرتے ہیں ان کے پاس آپشنز ہیں جب میں ایک کوالیفائی ہی نہیں کرتا الیکشن کے لیے اور جا کے کاغذات جمع کروا دوں تو ظاہر ہے میرے ڈس کوالیفائی ہوں گا یہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں جن پر اتراز لگے ہیں عدالتوں میں جائیں یہ اترازات یہ ہے کہ آپ نے اس میں انہیں کا بل نہیں جمع کریا اس میں انہیں کا آپ کا چار ازار تو بل جواد کروانا ہوتا ہے ابھی تو میرے لانے یہ اترازات ہیں یہ اترازات ہے جی کہ یہ آٹا گندی ہوئے ہیل دی اس طرح کے اترازات ہیں اترازات میری بات سنیں گورنمنٹ ٹیکس چیکر کے ایک پیسہ بھی دینا تو دیں میرے بھائی اگر آپ فرار چاہتے ہیں الیکشن کا تو آپ سیدھا آئیں کہ ہم فرار چاہتے ہیں کیونکہ قوم تو آپ کے ساتھ ہے نہیں قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا آپ کو پتہ بھی ہے اور یہ جو سارا کو چل رہا ہے پہلے آپ نے جو ہے نا ہمارا جو نشان ہے الحمدللہ سے وہ بھی قائم رہے گا نجم صاحب میں آپ کے پروغرام میں کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم اسی نشان پہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کانیڈیٹس کس کو ہیں یہ چاند جو ہیں چاند بچے چاند ریئر سنجیدان اور اس کو قوم کہتے ہیں قوم وہ ہے جو اس ملک کی ترقی کرواتے ہیں جو ہم جائیں گے اور ہمارے پاس میں ایک بات اور کلیر ہوں نے بائی کو کرتے ہیں جو ملک کی درجن درجن کانیڈیٹس ہمارے پاس مضبوط بناتے ہیں وہ قوم پائٹیوں کو لوگ ووٹ دیں گے کہ ان کو یہ کہتے ہیں آپ ناہل جتنے مرضی ہو جائیں کہتے ہیں ہم مقابلہ ہمارے پاس تو آئی جی ہے ان کا اور ان کے کارکون کا ایشو یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہوگی کہ ہم نے کرنا ہے یہ ملک کا جو حال کر دی ہائی کوٹ میں سٹین ہونے لیا ہائی کوٹ میں یہ فرار چاہتے ہیں یہ فرار نہیں چاہتے ہیں ہمارے جو چیرمین ہیں انہوں نے کہہ دی ہے بلہ بھی لے لیں پھر بھی ہم لڑیں گے نشان خان کا ہے خان کی فوٹو خورم بٹی صاحب کو تھوڑا سا شامل بلہ بھی لے آئے بلے کا باپ بھی لے آئے میں کہہ رہا ہوں یہ خان کی فوٹو تصویر جو ہے اس پر ووٹ پڑھنا ہے پوری قوم فیصلہ کر چکی سر فوٹو پہ نہیں پڑھنا پڑھنا تو آپ کے انتخابی نشان جو مرضی نشان اور جہاں پہ خان کی کوٹو آجانی ہے جہاں پہ خان کا نام آجانا ہے عوام اتنی پالا نہیں ہے میں چیلنج سکتے رہا ہوں خورم بٹی صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں یہ فرار چاہتے ہیں یہ چاہ رہے ہیں یہ فرار چاہتے ہیں کون فرار چاہتا ہے سر فرار کوئی چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا ایک تو ہی جو ہمارا روئیہ ہے ایک بات دوست کر رہے ہیں پی پارٹی کے بات تو بیچ میں پیٹی کا روئیہ یہ رہا ہے تین سال رہے ہیں پیٹی آئی کا یہی روئیہ بلیو کیجئے یعنی کسی کو بات نہیں کرنے دینی یو ٹرن لینے ہیں کوئی بات کسی کو سننے ہی نہیں ہے وہ ہی آپنا کوکف دے رہی ہے رانسا کو بات کر رہے ہیں ان کے بات سننے بیچ میں سب کو دیکھیں جو بات ہم لوگ وہاں سے ایک کنک کر رہے تھے پیٹی سنائے لگے پیٹی آئی جندہ بال مانا خرم دیئے آسف یہ نہیں کہ ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ ان پاپولر پارٹی ہے نہیں نہیں بٹی صاحب یہ ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پاپولرٹی نہیں ہے دیکھیں پر اگر وہ اسے محبت کرنا نہ مارے بھی لگنے محبت نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈنوکسی سے ناصر ہے ایک مندے کو مدان بھولا چھوڑ لیں ایک مندے کو یہاں پہ شیربانی صاحب اس ماملے کو یہاں پہ آپ نے ساری ڈیبیٹ اپنی طرف لے گئے ہیں مجھے ایک بات بتائیں وہاں پر پیپلز پارٹی کی وکیل موجود ہے ایک مندے میں شیربانی صاحب سے پوچھ رہا ہوں اچھا میرا ایک ویسچن میرا ایک ویسچن میں اسی بھی آ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیپلز پارٹی بار جو ہے صرف پیپلز پارٹی کی ہے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں سر ایک منٹ پیپلز پارٹی کے وکیل موجود ہیں وہاں پر ہائی کورڈ میں موجود ہیں نون لکھ کے بھی موجود ہیں تھوڑے بہت ہوں گے نا بہت ہے جی بہت زیادہ ہے آپ کے پیٹی آئی کے بھی ہے نا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کا ریڈر وہاں پر جائے اور دوسرے دھڑے کے وکیل آکھے نارے بازی شروع کر دیں تو یہ اخلاقی بات تو نہیں ہوگی یہ ایڈمنٹ کر رہے ہیں ہم پاپولر نہیں ہے ہم پاپولر ہے یہ ایڈمنٹ کر رہے ہیں پاپولریٹی میں یہ اخلاقیات کی بات ہے اصل میں اخلاقیات کی بات ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جائے اچھا فوٹیج دال کے دیکھ لیں اس میں کہاں پہ نارے کہاں پہ لاغ رہے ہیں بلاول صاحب کہاں پہ بات کر رہے ہیں بلاول صاحب بلاول صاحب سر دیکھنا سن لے بہوا کیا بلاول صاحب دفتے پہ انہوں نے کہا بھی بہت خوش ہوئی آپ کروئی ہے جو ہیں محان صاحب یہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کرنے اسے کہے تھے اب چھوڑ 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 کسی بات کرنے کو تیار نہیں دیں ہم صرف وئیوں کی بات کرنے ہے پبلورٹی کی بات نہیں ہے صرف پپرو بننے کے لیے آپ کے اندر پولٹیکل جو وزرم ہوتی وہ ضروری ہوتی صرف ایسے نہیں کسی کا اور ہے وہاں پہ نائل گواہ دیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پپولر اتنے کہ ہمارے بات یہ ہے کہ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے پاس بندی نہیں تھے باتی صاحب آپ کے پاس بندی نہیں تھے بندی نہیں تھے وہاں پہ دیکھیں اس کا ملو یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ سنیے چیرمنٹ صاحب میں ان کے بولتے بند کر دی وہاں وہ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نائل لگوائیے لیکن ایسے مت کیجئے آپ اب نائل لگا رہے گی اس کے فنکشن میں آکے خلا خوف دیکھیں ہم تو چاہ رہے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے نا وہ اپنی سیاست کرے لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہمارا پارٹی کا فنکشن ہو چاہاں پان وکڑا آگے خضرپادی شکر دیں یا یہ بات صحیح ہے نہیں وہ تو سریدہ پارٹی نہیں ہے ان کے جیرمنٹ کا بھی یہ رویہ رہا ہے ان کے رویہ رہا ہے اچھا کہ سچی جو صحیح بات کرے جو ایک صحیح ڈریکشن دے وہ صحیح نہیں ہے اور جو ملک کو لوٹے وہ صحیح ہے جس کے پاس ویژن ہے جس کے پاس ڈرہن ہے یہ کہہ رہے ہیں جو لوٹے گا وہ صحیح ہے جو ویژنری لیڈر ہے سار لوٹنے پاری بات کریں ساروں نے لوٹایا ہے ساروں نے لوٹایا ہے آپ ایک ڈریکشن کا ایک پیس وہ تو ہمیں آپ پیسے پیگئے گئے ہیں ہم نے اپنے تس سال اس بات میں کرپشن کرپشن میں ضائع کر دیئے ثابت کیا ہوا آئی نمیہ نواز شریف جو ہیں بریوں کے بیٹھے ہوئے ہیں مریم نواز بریوں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سار بری کیونہ ہوتا ہے وہ بلکل بے اگنا تھے سار وہی میں کہہ رہا ہوں ہم نے ضائع کی آج بھی نا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پھر خان صاحب اب خان صاحب پہ اب کل جو ان کا کیس آئے خان صاحب نے تو کرپشن کی ہے سوری موقع پہ سار تین عرب سے زیادہ کا جیوری سیٹ خان صاحب نے نوے لاکھ میں خرید لیا اب بتائیں اس سے بڑی اچھا مجھے یہ بتائیں انہوں نے فیفٹی پرسینٹ پہ لے کے گئے ہیں اس کو نہیں سر وہ تین عرب سے زیادہ نہیں نہیں پہلے میں پہلے پیچھ کر دیگی پہلے 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 پیچھا ہے پہلے پیچھا ہے بات میں آگے آپ کے خیال میں ختم ہونے والی ہے سر ہونی چاہیے بھی میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے پلیٹکل لیڈر کے سر یہ آئین کے لئے لکھا ہوا ہے کوئی لیمیٹرہ میاد کہیں لکھی نہیں ہوئی یہ تو اس طرح ایک فیصلہ ہو گیا اب ہم وہ تفہیر ملانے کے زود نہیں ہے جو کائی صاحب بات کر رہے ہیں سر کہ پانچ سال یا دس سال یا اس کی بیاد مقررہ ہونی چاہیے کسی پلیٹکل لیڈر کو کسی پلیٹکل پارٹی کو وہ پیر پارٹی ہو ایمان پیٹی آئی ہو ہم یہ بات کرتے ہیں ہماری لیڈر نے کہا ہے چیئرمن نے پیٹی آئی ہو مسلمی نون ہو پیر پارٹی ہو کسی پلیٹر کی ہو اس کی جو میاد ہے ناہیلی کی وہ مقررہ ہوئے چاہیے ایک بندہ بندہ مار کے آئیتا ہے کم بلک اور ہوتا ہے اس کو پانچ سال ہے ناہیلی اور ایک پلیٹکل بندہ ہے سالے میں پارٹیسل گزار دی اس کے لئے کوئی میاد نہیں تاہات نہ آئیلی ہم اس کی بلکلی خلاف ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کو ختم کرے گی اور سب کا فائدہ ہوگا نون لی کا نہیں سب کا فائدہ ہوگا فور آل ٹیم ٹو کم یہ بات تاہی ہو جائے گی کہ نہ آئیلی کی ایک میاد مقرر ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں شیرمن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مجھے تو انہوں نے کانسٹیوشن پڑا ہوا ہے سکسٹی ٹو وان فائن پڑ کے دیکھ لیں مقرر ہے ہی نہیں پڑ کے دیکھ لیں کہیں پہ مقرر ہے ہی نہیں نہیں لکھی ہوئی نا نہیں لکھی ہوئی تو اس کا مطلب آن لیمیٹڈ ہو گیا سر آن لیمیٹڈ نہیں ہو گیا جو انٹرپیٹیشن آف سٹیچوٹ ہے وہ ہمیشہ گولڈر پریسپل اس کا وہ ہوتا ہے کہ بالکل سامنے سامنے جو چیز نہیں لکھی ہوئی ایک بات بتائیں میں ایک بات بتائیں مینواشری واپس آتے ہیں مینواشری واپس آتے ہیں ان کے ساتھ مقدمات ان میں بریعت ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں نرے گیا فیلڈ بھی نہیں رہ گیا رزیسیعہ بھی نہیں رہ گیا کوئی باقی نہیں مینواشری پہ کوئی کیس نہیں ہے اب ان کی نائل ہی رہ گی تھی اب یہ اگر آپ کو سوپر لڑلا کہتے ہیں تو پھر غلط کہتے ہیں نہیں سر نہیں ہم نے ہم نے قانونی طریقے سے فائٹ مجھے ان کی لیڈریشپ گلے کسے کر رہے ہیں ہم نے ہر جگہ کیس اپنے پنیٹ کیے لڑے ہیں سر آپ کی صدروں کو بھی بولنے دیجئے رہے ہیں سر بات ہے قانون کی عدالتیں موجود ہیں ہم نے عدالتی پروسیجر سارا اڈاپٹ کیا ہے ہم نے تاریخ بیان کیا ہے ہم نے ہر چیز جو ہے پیش کی ہے کورس میں کورس نے فیصلے کیے ہم نے کیا ہم نے جیلے نہیں کٹی ہم نے جلاب اتنیاں نہیں بھوکتی کیا ہم نے مقدمے نہیں بھوکتے ہماری پارٹی نے کیا ہماری پارٹی نے قیدو بند برداشت نہیں کی سب کچھ برداشت کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں لڑ لے ابھی تو چار دن ہوئے نہیں ان کی چیخیں نکل گئیں ہیں لڑ لے تو یہ تھے لڑ لے یہ ہیں ابھی تک ورنہ جس بندہ جو گرداری کا مرتقب ہو نو مئی والے واقعات دیکھ لیں یہ تو اس پارٹی کو بہن ہونا چاہیے ان کے تو بندوں کو میں کہتا ہوں یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں یہ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے انہی خیالات کی ترجمیج کریں گے انہی انسٹیوشنز پر حملہ کریں گے یہ اس ملک کو تباہ و مبادی کی طرف لے کر جائیں گے سپریم کو ٹوٹل بین ہونا چاہتے ہیں سجاد انشاء صاحبی کوڑ میں جب اس کی کیا جسٹینکیشن ان کی تو ہمیں تو انہوں نے کبھی بول کیجئے ان کی لڑوں نے اس پر جیل کندر ہیں آٹھ کمریں ان کے پاس ہیں دیسی مورک کھا رہے ہیں سوچ پڑے ہوئے ہیں ایکسسائز ہو رہی ہے رگ دار ہوئے ہیں موجے لگی میں ٹریک سوٹ پہنے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا پر ہے سر میری بات سنیں یہ تو کہہ رہے ہیں اچھا یہ آپ کہہیں اس وقت ان کے لیڈر لڑ لے ہیں سر یہ شروع سے آٹھ سے لڑ لے ہیں لڑ لے دو آئیل اچھا یہ بتا دے میرے بھائی یہ بتا دے کسی کو اسطمان کرے اپنی پارٹی کو سر نجم بھائی یہ بتا دے ایک لڑ لے کسی نجم صاحب کیاد کٹی بی بی نے ہم شاہد اس بات کے کبھی آپ کو یاد ہوگا ترید دراؤنٹرہ میں سر چھوٹے کم نے وہی کمرہ وہی واقعہ سر بیٹو صاحب نے کیاد کٹی کرپشن کی ہوئی دی انہوں نے سر نہیں یہ بات نہیں ہے سر کرپشن ویسے بہت ہی چھوٹا لفظ ہو گیا سر چھوٹا ہوں گیا اچھا ان کے لیے آپ کا مرضہ پیپل پارٹی کے لیے سر جو کیاد بی بی بھٹو نے کٹی اور جو کیاد بی چہمہ نے کٹی سر کبھی یاد کیجئے ان چیزوں کو چھوٹا بیرک سر اس کے اندر ہی واش روم اور کوئی نہانے کی بات نہیں کوئی واش روم گانے کی بات نہیں کبھی لانڈی جیل کبھی کچھ جیل کبھی اسلامباد جیل کبھی دیکھیں ان کو کیا حال تھا اچھا چلے یہ بتا دیں کہ ان کو مقلہ خانسات کی جیل والا میٹر ہے یہ الیکشن کا ہے یہ خوف الیکشن سے فراہ چاہتے ہیں آپ لان لیں آج آپ کا لانا پناہ جائم ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہ جتنے مرضی سازشکیں کر لیں جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر لی ہے ہم نے کیا کرنا تھا یہ ثابت ہو گیا ترین پتائی نہیں 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 کچھ پہ سابت ترین پتائی ثابت کچھ نہیں ہوا ایک الیکٹیبل ان کے پاس نہیں رہا ایک الیکٹیبل نہیں رہا کدھر گئے سب بھاگ گئے چھوڑ گئے ہیں ان کو ان کو پتا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ آدھا جو ذینی طور پر دیشت گردی کی طرف مائل ہے وہ ملک کو کیا دے گا وہ کل بھی اس کی والدہ جانا چھوڑ گئے ہیں سارے ان کو چھوڑنے کی بات پہ آیا جا رہا ہے باتی خرپ شک بتمیزی بات اخلاقی دیں گے اس بات پہ سنجیتہ حسان ان کے ساتھ کو رہنے نہیں چاہتا چند چند ایک چھوڑ گئے چند سوشل آپ کا جو لیٹیوان اگریمنٹ اس کو کہا رہا ہے جب غور کی کبھی غور کیجئے کہ چیئے میں اس نے کہا ہائی کورٹ ان کا کہ امان صاحب یہ کلچر آپ لے کے آئیں ختم کیجئے اس کو دشمنی والا پلٹیکل وزم لے کے آئیے یہ آپ کیا ٹیرنگ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا ایک منہ نے ہیلتھ پارڈ دیا اچھا مجھے بتائیں ایک منہ نے ہیلتھ پارڈ دیا ایک عام منہ کو ہیلتھ کے لیے آپ پاس آتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کریں گے کنفیوجن پیدا ہوگی یہاں پہ سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جی آپ فرار چاہتے ہیں ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کیا دلائل ہیں کیا نہیں اس بریک کے بعد بیلکم بیک فرم ویرک ناظمی بات کریں اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے جب ہماری سیاست جو ہے عدالت میں پہنچی بھی ہے اور اس وقت ایک پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف جس کو بہت زیادہ شکایات ہیں میں ابھی یہاں پر ان کے جو حامی ہیں ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا رونگ نمبر سے لے کے بزدل اور بزدل سے دینی مریض اور تاریخ کے کورا ڈان میں جانے تک کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت بریسٹر گوہر علی کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں جب قیادت کا یہ بیانیاں ہے شیروانی صاحب یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں چیف جسٹس سے لے کر آرمی چیف تک اور ان کی فیملی تک کو ٹرکٹ کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں آپ ان کو اون کرتے ہیں نہیں بلکل بھی جو ہے اس طرح کے جو بھی اناثر ہیں سوشل میڈیا پہ ہوں یا ویسے ہوں ہم بلکل اس کی کوئی نہ اون کرتے ہیں بلکہ انہوں ہم کنڈیم کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سارے ادارے ہمارے ہیں اور ہم میں سے ہیں اس میں ہمارا جو ہے ہمارے چیئرمین صاحب ہمارے بانی چیئرمین صاحب ہمارا پوری پارٹی کا ایک ہی موقع ہے اب آپ دیکھیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے یہ لٹریسی ریٹ میں پڑی لکھی پارٹی ہے سب سے زیادہ پڑی بھی تو سب سے زیادہ آپ ہی دیکھتے ہیں نہیں 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 میں نے ان کی بات میں انٹرپ نہیں گیا دیکھیں ظلفکار صاحب میری میری بات زمین اماندار میں خود بن جاتے ہیں پڑی لکھی میں خود بن جاتے ہیں اماندار میں خود بن جاتے ہیں پاپولر میں خود بن جاتے ہیں ان کی قیادت کو سارا پتہ ہے کہ جو ہے نا یہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے اور اسی لیے یہ سارا کوئی جو ہے نا وہ چال رہا ہے کہ کسی طرح قوم کی بات کر رہے ہیں پانچے ٹولا ہے جوانوں کا بس ایسی بینگامہ خجوب ہے نہیں نہیں ٹولا وہ تھا جو ٹولا وہ تھا ٹولا وہ تھا سولا میں انہیں مسئلت کیا گیا ہے کون سر وہ ٹولا ہے اس کو ٹولا کہیں گے جو ایک پولیٹیکل پائٹی ہے جس اس میں میڈی آکرز کی جو پارٹی ہے جو پارٹی ہے جو پارٹی ہے آپ اس کو ٹوڑا رہے ہیں یہ آپ کالا آدھا پڑھنے کے لئے ہیں آپ روز کیوں پر آگئے ٹولا اس کو کہتے ہیں جو آگے آنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو نکالا آپ روز پر آگئے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کے جو ہیں چیئرمن صاحب اور ساتھ میں شریک چیئرمن صاحب ان کی کنٹرادکشن کیوں آرہی ہے ان کی حالات یہ ہے نہیں نہیں ان کی کنٹرادکشن سٹیڈمنٹ میں آرہی ہے مجھے یہ بتایا ہے آپ کے چیئرمن صاحب جو ہے اہل الیکشن لڑنے کے لئے آپ کے جو بلاول صاحب یہ بتا دے کونسی پارٹی کے چیئرمن ہے پی پی کے ہیں یا چار والی پی کے ہیں رجم صاحب ان سے پوچھیں بلاول صاحب کس پارٹی کے چیر میں آ رہا ہے تین پی والی ہیں کہ چار پی والی ہیں یہ بتا دیں بچی صاحب اس کا جواب دے نہیں نہیں میں اس سے پوچھنا جا رہا ہے یہ بتا دیں کہ اب بلاول صاحب کس پارٹی کے چیر میں آ رہا ہے تین پی والی کے چار پی والی میں جواب سن لیں جواب سن لیں جواب سن لیں جواب سن لیں یہ اعتراض تھا جب کاغج وقرائے لاہور میں تو دور ہو گیا انہوں نے یہ اعتراض کیا آپ کو جو پارٹی کے ہیں جب سارا وہاں بریس کیا بارے وکرہ صاحب ہمیں رہے ہیں یہ ہے کہ بلالی مکتو صاحب جو ہے تیم تیم کی پارٹی کے چیئر میں چار تیم بارے پارٹی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتا دے کس پارٹی کے چیئر میں دیکھنا تو پارٹی جو آپ ہمیں مرض ہو جائے یہ قانون موجود ہے ان کے لئے راستے سارا کچھ بان جائے آپ کو اتراز کیا ہے ہماری پارٹی اتراز ہے میں حرام ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں پاکستان کی ترقیق لئے کام کرنا چاہتا ہے اب اس کا جو ہے پی ایم ایل ایم پی 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 یہ جو ہے سات پی ایک لگا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس کل مائند کی کار ہے بٹی ساتھ مجھے لائے رہا ملک کا رکھوالہ ہے بٹی ساتھ آپ مجھے یہ بتا دیں ہم مائند کی پیپس پارٹی کی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ ایرین کی کہہ رہے ہیں ایم 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 ای اگر آپ نے نمائندگی جو ہے نا ان کی کرنی ہے یہ ہے کہ پھر اپنا لیڈر بدل لے اگر آپ نے ان کی نمائندگی کرنی ہے پاس ہوگے نا پاس ہوگے سر لاہور سے پاس ہوگے پکا جا میرا سوار قویسچن یہی پہ ہے یہ تین پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے تین پی والی کی یہ چار پی والی آپ کچھاتے ہیں اچھا یہ کہہ رہے اچھا ذلوکار صاحب کہہ رہے تینوں کی کہہ رہے میں ہی کہہ رہا ہماری پارٹی ہے آپ کرنے گے آپ بیانیاں ڈونڈیں آپ کا مسئلہ یہ ہے ان کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو بیانیاں بتا دیں ایک منٹ اس کو باری باری کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بھٹی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بیانیاں جو ہے حضرداری صاحب والا ہے یا بلاول بٹو والا ہے سر ہم کا اخبار ایک ہی بیانیاں ہے ایک ہی بیانیاں وہ چیئیمن کبھی وہ چیئیمن کبھی آپ بھی غور کیجئے دونوں ایک بیانیاں میرے دونوں لحلت بات کرتے ہیں نراز ہو کے بھی چلے جاتے ہیں اس کی سرم کی ساری حفظیں آتی ہیں سر دیکھیں یہی سر سر ڈیموکریسی نا سر گار میں ڈیموکریسی ہے باپ بیٹے کے بات نہیں ہو رہی باپ بیٹے کے بات نہیں ہو رہی اس نے کہا اس میں مجھ سے ٹکٹ لینی ہے سر مجھے یہ بتائیں آپ نمائل کی کس کی کارے ہیں دیکھیںنا آپ تین پی کی کارے ہیں چار تین کی کارے ہیں میں تو ہران آپ ساری سارا ڈیفینڈ یہ سوال ان سے تو ہو گیا شوی سب سے سوال ہے کیچوی صاحب آپ کا بیانیاں کیا ووٹ کو عزت دو ہے نہیں ہے نواز شریف والا بیانیاں ہے مریم نواز والا ہے یا شہباز شریف اور حمزہ شہباز والا بیانیاں آپ کا بیانیاں کیا ہے ہمارا ایک بیانیاں ہے اس ملک کی ترقی اس ملک کی ووٹ کو عزت دو ووٹ ہم الیکشن لڑکی آ رہے ہیں نا جی لڑکے انشاءاللہ آئیں گے پہلے بھی ہم الیکشن لڑکی ہیں آپ کا اب بیانیاں ہے ملک کو ترقی دو ان کا بیانیاں آنا ہے کہ ہمیں کیوں بلایا ان کا بیانیاں بھی آنا ہے ہمیں کیوں بلایا ہم قریب آنے والا یہ جو مجھے کیوں نگالا سی مجھے کیوں بلایا کی طرف جا رہا ہے ہم بیانیاں کی بات کر رہے ہیں ہم نے جس طرح پہلے پاکستان کے انسٹیکشن آپ کے پاس کو مینی فیسٹو نہیں ہے آپ کے پاس کو بیانیاں نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ مینیج کر کے بڑھا دیا آپ نے انتریب آپ نے کہنا شروع کر دینا ہے اور کس کی چیخیں میں نکلنا شروع ہوگی اس عوام کی فلا اس کو آگے لے کے چلنا ہے ذلوفکار صاحب ایک بات مجھے پتا ہے آپ کی لیڈرشپ جا بھی باہر آتی ہے یہ جو اپنا جو نقام جلسوں کے بعد یہ جلسیوں کے بعد یہ بتائیں آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پلڑے برابر کر دیں یہ کر دیں اس کا نام اب سن لیں اب سن لیں ہم جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مخاطب اللہ کی ذات اور عوام ہوتی ہے پہلے بھی میں نے کہا آپ سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے چونکہ آپ ایک ڈسٹریکٹیو سوچ کے مالے کو آپ ملک کی فلان ہی سوچتے ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں جو ملک کی فلان ہی سوچتے ہیں جو ملک کی ترقی جاتے ہیں جو ملک کی ترقی جاتے ہیں کہ عمران خان نے بہت اچھے طریقے سے ملک کو چلا ہے آپ کہہ رہے ہیں ملک کی فلان ہی سوچتے ہیں ہمارا ہی لیڈر ہے پوری دنیا میں سب سے ایسیہ کا زیادہ تجربہ کار ہے ایسیہ کا سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے کرونا میں ہم نے ملک کو چلا کے دکھایا خان صاحب نے مران خان صاحب اپنے ویڈن آپ دونوں سے سوال ہو گیا اب شیربانی سب سے سوال ہو جائے ویڈن یہ ہے انہوں نے کہا ہے دونوں کا ہو گیا کٹے انڈے مرگیاں یہ مجھے بھانگ یہ مجھے بتائیں آپ نے تو بڑے بڑے الزام آت لگایا اب ہماری لیڈریشپ ادھر مجود ہے آپ تو کچھ نہیں سامنے آرہا اب مجھے بتائیں اب بڑا شوڑ ڈالا ہوا تھا صاحب نے یہ ایسے ہے وہ ادھر بیٹے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہیں کہ دیسی مرگ لوگ ہیں ان دونوں سے سوال بیانیاں کا ہو گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ بیانیاں اس وقت آپ کی پارٹی میں آپ کے بانی چیئرمن کا ہے یا مجودہ چیئرمن کا ہے کیونکہ آپ کے بانی چیئرمن جو ہیں وہ جب تقریر کرنے پہ آتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں کس کا سکوتے ڈھاکا کا وہ مجیبو رحمان کی بات کرتے ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں آرمی کو وہ ڈرٹی ہری کہتے ہیں فوجی افسران کو یا آپ کے چیئرمن کا بیانیاں ہے جو یہ کل کہہ رہے تھے کہ ہم تو انٹی اسٹرمیشمنٹ ہے یعنی فوج ہماری ہے اور آپ کے پورے کے پورے میں نام لے لیتا ہوں یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں آپ کے ہمی جتنے ٹویپس ہیں جتنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں جس طرح کی زبان وہ فوج کے بارے میں کیسے سیٹیفائیڈ ہوگا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں اور کس کے ہیں سوشل میڈیا کوئی بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں نہیں سر نہ کریں آپ ان سے ڈیسون کریں آپ کا question پہ میں آجاتا ہوں آپ میری دیکھیں میں question صدیق جان آپ کے نہیں ہے اب میری بات تو سنیں question پہ آجاتا ہوں question آپ کے نہیں ہے آپ کا question یہ ہے کہ بیانیاں کس کا چلنا ہے آپ نے یہ question کی اسی پہ آجاتا ہے جی بیانیاں کس کا ہے نہ کبھی خان صاحب نے جو ہے نہ وہ کسی ادارے کے بارے میں کبھی بات کی ہے نہیں میری بات کم لیڈوں نے دیا اب بڑی سنجیدہ بات ہوئی ہے ہم ادارے ہمارے ہیں ہم اداروں میں سے ہیں اور بات یہ ہے کہ جو بیانیاں کی بات ہے ہمارا ایک ہی بیانیاں وہ ایک پیج پہ ہے بیانی کیر میں لیو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نظام بدل آپ کی پارٹی کی ایکٹیوٹی کے بعد بھارت میں لینا اسے مجھے سوال میں نے کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کی ایکٹیوٹی کے بعد نوووالی ایکٹیوٹی کے بعد کیا بھارت میں جشن نہیں منایا گیا منایا گیا میری بات سنیں وہاں پہ تو کرکٹ میچ پہ بھی جشن ہو دوزلہ کرکٹ میچ کا جشن منا رہے ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بیانیاں ہیں وہ ہے نظام بدل و پاکستان بدل ہمارا روٹینوں چوچیتیں نہیں نظام بدل ہمارا ایک ایسے تو نہ کرے اب لگتا ہے کہ ان کو بھی بیانیاں ہماری دینا پڑتا ہے جب میں ہمارے بات قابل لوگ ہیں میں لگتا ہے ان کو بھی بیانی ہے ہمارا ایک ہی بیانی ہے ایک ہی بیانی ہے پانی چیئر میں انصاب اور جو ہمارے آگے جو ریسنڈی چیئر میں ہمارا ایک ہی بیانی ہے اور وہ کل جا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں سے ساری ان سے ڈسکشن کریں گے آگے ٹکٹس کے وہ یہی ہے کہ نظام بدل و پاکستان بدل ازاد ہے یہ ہمارا نظام نظام کو بدل و مطلب کیا ہے اس کا نظام بدل اس میں ریفارم تو نہیں چاہیئے یہ نہیں ہے کہ ایک فرد وحد کے لیے آپ نے کیوں نہیں ایک نئے قانون لے اور اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس میں وزیر قانون یا کوئی بھی ہو جو پچھلا گیا انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے ایک بندے کے لیے آپ نئے قانون لے اچھا کتنے نظام بدل کے اگر آپ نے بزدار کو لانا چاہیئے نظام بدلی ہے ان کی بزدار کو لانا چاہیئے ایک پیک ورڈ ایریے سے بندہ جو ہے سلام دیو سر آپ لاہور سے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں جی میں ادھر کا بار بار مری لاہور بار میں لاہور میں رہتے ہیں سر لاہور کو کھنڈر بنا دیا لاہور کو کچھرا گھر بنا دیا لاہور بزدار نے سر لاہور میں اورین ٹرین تک ہم نے چلوائی ہے جو انہوں نے آپ سے لیا آپ نے خرصہ بڑھا ہے تمہار کرتے ہیں آپ نے ایک آہم بات رہے جانے ایک بات جو ہے سٹیٹ کس نے لیا ہم نے اس کو چلا ہے نظام ضرور بدلے لیکن بزدار کو نہ لائیے گا یہ درخواست ہے نظام دیکھیں پارٹی میں ڈیموکریسی ہے جس کو پارٹی بزدار کو پارٹی جنہی چاہتی تھی آپ کی بزدار کو پارٹی چاہتی تھی کہ ہم جو بزدار کو پارٹی چاہتی ہم نے ایک بیک ورڈ ایریے سے بندہ جو ہے سر تین مہینے پہلے نون لیگ سے لوٹا ہو کیا ہے سر نہ آپ کا کوئی نظریہ اس میں اچھا 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 یہ مجھے یہ بتائیں ساری پارٹی اچھا اچھا میں بزدار کا نہیں نہیں میں بزدار کا پارٹی کیوں نہیں آپ کا کچھ ہی پر سن رہا ہے وہ نہیں نہیں میں اس کا بلکل نہ نمائندہ ہوں بات یہ ہو رہی ہے سنے شیئر برائن سب کی بات بات میری یہ ہے کہ آپ جو یہ چاہ رہے ہیں جی کہ ویسے ہی ہمیں سولہ مہینے کی طرح دے دے انہوں نے کوئیسٹن کی ہے کیا جی کہ ہم نے بڑا کچھ کر دیا یہ ایسے ہیں مجھے بتائیں کوورٹ میں کس نے ملک چلایا کس نے کتنے مشکل موجہ لگی پوری دنیا اپریشیئٹ کہا رہی ہے بٹیز کہ امران خان نے بڑے اچھے دریقے سے ملک چلایا صحیح آپ ضرور نظام کو بدلیے گا لیکن بیانیہ میں کانٹرڈکشن جو ہر جگہ پہ موجود ہیں ہر پارٹی جو تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا ڈیوییٹ کرتی رہتی ہے چلتا رہتا ہے لیکن نظام کو بدلنے کی بات کی جاری ہے نظام کو ضرور بدلنے کی لیکن بزدار کو نہ لے کے آئے بڑی مہربانی جو ریفارمز کریں باقی بات کریں گے اس پر ایک کے بعد مجھے یہ بتائیں بیلکم بیک پاکستان نے آج یہ بھی کہا کہ کچھ ہنتکنڈے ایسے استعمال ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں انتخابات نہ ہوں اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اور دوسری بات کہ انتخابات جو ہیں فیر اینڈ فری ہونے کی توقع ہے یا نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس نظیم خان شہربانی بھی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے چودی زلفکار بھی موجود ہے مقسم اللی قنون سے اور خرم بھٹی بھی موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی سے خرم صاحب الیکشن فیر اینڈ فری ہونے چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں انشاءاللہ ہوں گے سر اچھ اس کے بغیرے گزارہ نہیں ہے جنم صاحب گزارہ نہیں ہے یہ ملک تو چل رہا ہے ایک ڈیڑھ سال سے کچھ ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں چیف چسٹس کہتے ہیں کہ کچھ ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ انتخابات ڈیلے کون کر رہی ہے کچھ طاقتیں ایسی ہیں مجھے نام لیا چاہتا ہی انکام یہاں لیکن چیف صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہے دیکھا نا کوشش بھی کی گئی ہائی کوئر سے ایک آرڈر لیا گیا رو کو رکنے کے لیے سٹے بھی ہو گیا لیکن سپیر کوئر نیکس دے سکرم کوئر نے وہ ایکشن لے کے وہ ایک جو ایک کفیت تھی گو بگو کی شاید کیا ہوگا آپ کے مطابق پی ٹی آئی یہ کوشش کیونکہ وہ جو تھا فیصلہ درخواست ہوتی بگو پکستان تاریل کی انصاف کی طرف سے تھی ان کی دخواست تھی لیکن وہ نیکس ویڈ نیکس دے چیف صاحب میں جو لوگوں میں کنفین پتا کیا ریا کہ ہائی کوئر نے سٹیک کر دیا شاید الیکشن لمبے ہوں گے مقال نو کوئی حصہ نہیں پڑے آپ کو لگ رہے گے الیکشن ٹھیک ہو جائیں گے مناسب ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے تھیک ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے وہ بھی جائیں گے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ہمارے کاغذہ چینے جا رہے ہیں کیسے آج کی بات بات بتا تو آج کی ابھی کی ابھی کی بات میں اپنے آرہوں کے پاس سے ہو کے آرہوں میں نے چیلنج کرنے سے کاغذہ آ رہا ہوں انہوں نے مجھے چار گھنٹیں وہاں پہ بٹھائے رکھا ہے مجھے یہ بتائیں ایک کاغذہ کاغذہ کاغی کے لیے پہلے میں نے اسوسیٹس کے انہوں نے مجھے بٹھائے رکھا ہے فوٹوکاپی نے لے سکے آپ ٹریبنل میں نہ جا سکے ہیں انہیں ہی آرہوں سے ہم نے لینٹ لینے نہیں 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 ہمیں بھی لگایا ہے سٹیبلیٹی تاب بھی آنی ہے جب یہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں تو یہ پارلیمنٹ نہیں جلے گی آپ دیکھیں یہ پیخلی جو پارلیمنٹ گئی ہے جو سولہ مینے کا ٹولہ ایک مسلط تھا کتنے بھیل پاس کریں دھیر لگا دیا تو انہوں نے وہ تو ایسے لگا تھا یہ فیکٹی لگی اور کس نے اپنے کیسے رسم کروانے کے لیے سپر لادلے کو لینے لانے کے لیے مولا کے انٹرس میں کونسا بیلوس کو ٹولے اور میں سمجھے تھا اس کی مشان دی ہوئی اس کا قورم بھی پورا نہیں تھا بٹیزاب اس پارلیمنٹ کا اچھا چلا یہ بتائیں اس کا قورم بھی پورا نہیں تھا جو وہاں پر ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی سب چارے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ پھر جیت کے نہ جائیں گے ہمارا تو مینی فیسٹو یہی ہے کہ ہم نے نظام بدلنے پاکستان بدلنے آپ پچھلی پارلیمنٹ سے بھی نکل آئے تھے آپ اگلی سے بھی نکل آئے تھے اس نے نظام بدلنے پاکستان 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 میرے بار کے میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا الیکشن ہو رہا ہے ایوی ایم پہ ہوتا ہے ہو رہا ہے نا اسی ٹائم ارزائیٹ آ جاتا ہے انہیں پتا تھا کہ ہم جانا مینج کرنا ہے ہم نے ایوی ایم پہ ہے مینج نہیں ہو سکتا ایوی ایم پہ تو برخال ایک کمانڈ دیں گے تو سارا مینج ہو جائے گے نہیں نہیں اس پہ تو آپ کو دہاندری کی ضرورت بھی نہیں ہے اس پہ چھوٹی چھوٹی دہاندری کی ضرورت یہ میرے دوست بیٹھیں شیرانی صاحب کو تھوڑا سا وقفہ لے لیں بھٹی صاحب کو بھی روک لیتے ہیں مجھے بھی روک لیتے ہیں آپ نے بات کی ہے الیکشن کی مسلم نی لیگ نون انشاءاللہ اور ہمیشہ سے فیر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہر طرح سے ایفرز کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں ہر پارٹی کو ملے ان کو لڑے الیکشن مقابلے میں آپ کی پارٹی کا کوئی کینڈیٹی نہ ہو کافزات ان سے چھینے چاہ رہے ہوں ہم تو کسی کو نہیں روک رہے انتخابی مہم وہ کر نہ سکتے ہوں تو آپ وہ سمجھ دیں گے ٹھیک ہے سارا سر ہم نے ان کو جب یہ حکومت میں تھے کہا کہ آئیں الیکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب بھی ہم کہتے ہیں کہ جو یہ پارٹیاں ہیں ساری جو تجاویز وہاں پہ جا جا کے دے چکی ہیں الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن انشاءاللہ ہوگا اور ہم اس کے لئے کوششیں ہیں ہم نے کوششیں کی ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن سب سے اچھا الیکشن ہوگا یہ سب سے اچھا الیکشن الیکشن اچھا کیا ہونا ہے مجھ سے خود میرے کچھ سے چھینے گے اس کی پوری دنیا نے دیکھی ہے نجم بھائی مجھ سے چھینے رہے ہیں پلیس کے پاس کیا اختیار ہے شہرانی صاحب نے کیا پلیٹ ہونے نہیں نہیں آپ تو کاغذہ چھینے رہے ہیں اتنا خوف ہے ایک طرح ہمارے مندیٹ اٹھائے جا رہے ہیں دوسری طرح ہمیں پیپرز بھی جنبانی کروانے دیے جائے خوف کس بات کا ہے آپ کو لیکن پھر بھی آٹھ طریقہ انشاءاللہ قوم جو ہے اور اپنا غصہ نکالے گی یہ ساری زیادتی جو آپ کہہ رہے ہیں ہو رہے اس کے بوجود آپ کہہ دے کہ ہم نے الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرنا نہیں ہم الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ ہار نا کیوں ہم جیتے گے انشاءاللہ اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہو رہے ہیں میری بات سنیں یہ سمجھ رہے ہیں اب سمندر اگر نکلے گا قوم کا انشاءاللہ نکلے گا آٹھ طریقہ وہ دیکھیں گے کہ کیسے روکتے ہیں ان کو نکلے گا قوم نکلے گی باہر اور یہ انیس میس کا پہلے تو نکلے گا اب جو ہے یہی جو بات ہے اب اندر قوم تھا اب نظام انشاءاللہ پوری قوم نے پیس گا کر لی ہے کہ خان آئے گا سو تھڑ کے ساتھ اور وہ نظام بدلے گا یہ والا یہ نظام جو ہے نا اس بدلے گا جس میں یہ میرے باہی جو ہیں یہ بھی جاسے گئے یہ پاسی مانسی ہے وہ بڑاسک والوں ینگ لڑکیاں لڑکے راز کو بھری گالا بار بھی بار بھی کیوں ڈھول دبکے اچھا دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا کوئی قام کر رہا تو آپ ازامہ لگاتے تھے جادیو تونا چاہتے ہیں ایک بات اور ایک بندہ پریزگار ہے ایک بندہ پریزگار ہے اس کے آپ سیئے کر دیتے ہیں اگر ایک بندہ اگر اگر مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ بنا ہے کہ آپ اپنے جنرل خوشی سالی پریٹ نہ کریں سارے ان کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہوا کچھ نہیں اچھا ان کا ہوتی رادہ ہے ان کا ہوتی رادہ ہے ابھی اور ہونا ہے ابھی وزید ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نو مئی کے جتنے اناثر ہیں سب تو سکس سکس سزا ملنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے اس پر حملہ کیا ہے جنہوں نے اپارٹمنٹ پر حملے کی ہیں جنہوں نے پور کمانڈرز ہاؤس پر حملے کی ہیں جنہوں نے ایمانائنٹس تباہ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوا ابھی تو یہ دیسی مرگی ہے یہ کچھ نہیں ہوا کے صحافیوں کے مطابق اور تمام سیاسی چھے مہینے سے گھر پہ ہی نہیں ہے ان کی فیملی نہیں ہے سر وہاں پر اس کی ریزن کیوں نہیں ہے گھر پہ سر لیکن یہ پھر ویڈیو جائے لیے نا پھر جو انہوں نے کلیم کی ہے غلط ہے سر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نظام پاکستان 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 ہیں کورس میں جائیں کورس کا ترقیدہ کروائیں سر مرحال اس کا فرانزیک ہونا چاہیے اس کا ہونا چاہیے سر کو باتا نہیں ہے ظلم کی ہوتا ہے ظلم ہم نے پرداش کیا ہے ہم نے پرداش کیا ہے ظلم نجم صاحب بہت دو شکریہ ندیم خان شیروانی صاحب تشریف لانے کے لیے چھوئی زرفکار آپ کا بہت دو شکریہ خورم بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت دو شکریہ اور ناظرین انتخابات ہیں یہ حلق اللہ تو چلتا رہے گا اس قسم کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی انجوائے کیجئے جمہوریت اسی کا نام ہے اللہ حافظ